السلام علیکم آج باست آئے ہیں فیصل آباد میں میرے پاس ملنکات کے لئے میں مجھے پتہ نہیں کیسے ان کو پتہ زلیا کہ میں بیٹھا ہوں لیکن یہ پہنچ گیا ہے میں نے جس سے اپنا موبائل ہون کیا اور مجھے پتہ زلہ کے لئے آئے ہیں تو میرے ہماری خواہش تھی دو کلین فیصلہ ہوا ہے انہوں نے فیصلہ با کروس کیا ہے کراچی سے اس کا موبائل جاتے ہیں انہوں نے ٹرائی کیا ہے ملاقات کے لئے آج بیٹھا جائے آپ کے پاس آئے ہیں مجھے نہیں معلوم یہ کیسے آئے میں اس لئے بول رہا تھا کیونکہ جب کسی کو کسی سے ملنا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے جب کوشش کرتا ہے تو اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے چاہے وہ دولت سے ملنا ہو گرل فرنٹ سے ملنا ہو بیوی سے ملنا ہو چاہے ریان اللہ اللہ سے ملنا ہو کوشش کرتا ہے تو اللہ ہماری حضر کرتا ہے یہ جو ہے ٹریڈنگ کرتے ہیں گرینز کی یعنی ویٹ ہو گیا اور اس طرح کی گرینز ہو گیا رائز بھی ہو سکتا ہے ڈالے چاہوال کا گرین کرتے ہیں پاکستان میں اگر آج بڑے شہروں میں کسی کو کھانا مگانا ہوتا ہے تو اپنی اپ کھولتا ہے اس پر فوڈ پانڈا لکھا ہوتا ہے اس کو دباتا ہے اور گھر پر کھانا پہن جاتا ہے پاکستان میں اسی کوئی اپ نہیں ہے جو صرف گرینز کی ٹریڈنگ کے لئے گرین کی ٹریڈنگ کے لئے اپنی بنائی جو کی گرین کی ٹریڈنگ کے لئے میں آج اگریکلچر ینیورسٹی کے اندر اور یہاں پر کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے میں آپ کو یہ ترقیب بنانا چاہتا ہوں کہ آپ اگلے شوکتری بنیں اگلے بلینئر بنیں اس ملک میں دھائی سو ملین انسان رہتا ہے ہر روز کھانا کھاتا ہے اور اس کھانے میں گرین تقریباً ہر روز سامل ہوتا ہے ڈالیں تو ضرور کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ نے ہر پاکستانی کے لئے ایک سروس پرہیا کر دی اور اس سروس ہے آپ نے سال کے چار ڈالر کم آ لیے تو آپ ایک بلین ڈالر بنا لیں گے ایک بلین ڈالر کا مطلب ہوتا ہے ایک سو ساٹھ ارب روپے آپ کا اپنا پرائیوٹ جیٹ بھی آ جائے گا آپ کی کوٹی بھی آ جائے گی اور آپ صدقہ زگاہت بھی کر دیگا دو چار ہسپیٹل تو ایسی بن جائیں گے ٹھیک ہے اب کیسے کرویں گے یہ اگریکلچر کو جاننے والے سارے لوگ ہیں پلس کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ یہاں مجھے نظر آیا میرا آپ کو مشفرہ یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں جائیں ڈین سے ملیں ڈیچروں سے ملیں بچے سے ملیں لائبری ڈیم کے بہانے جائیں دوست ہی کر لیں آپ کمپیوٹر سائنس کے جو لوگ ہیں نا میری دوست بن جائیں کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کے لئے ایپ بنانے پڑے گی لیکن ایپ بنانا مجھے آتی کوئی نہیں ہے تو جن کو آتی ان کے ساتھ دوست ہی کر لیں اگر مجھے گرین کا بزنس کرنا ہے تو میں کس سے دوست ہی کروں گا گرین کے بزنس کرنے والے سے دوست ہی کروں گا تو اگر مجھے آئی ٹی کا بزنس کرنا ہے یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ کچھ پتا کرنا ہے تو میں آئی ٹی کے ریلیٹڈ لوگوں سے دوست ہی کروں جب میں ان میں اٹھوں گا بیٹھوں گا پہلے دن تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا دوسری دن بھی کو سمجھ نہیں آئے گا تئسری دن بھی کو سمجھ نہیں آئے گا ایسا ہی ہے کہ میں جاپان چلا جاؤں اور کہوں جی میں جاپانی آجائے دو ہفتے تک تو مجھے کچھ جاپانی سمجھ نہیں آئے گی دو ہفتے کے بعد شاید میں دو لفظ یاد کروں گا ا ostیز جن crus اس کے بعد جو ہے میں اگلا اگلا جوں ایک ایک لفظ مجھے آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ دماغ جو ایک ایسی مشین ہے جو ہر وقت سیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ریٹین نہیں کر پا رہی ہوتی لیکن ہی بار 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 سنتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آنا لگتے ہیں تو میرا دینے آئے ہیں کہ جی سر میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں گرین کا ڈیپارٹمنٹ میں ہوں میں ان بچوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں میں میٹرشپ کر سکتا ہوں بلا 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 پھر جب یہ دوستی ہو جائے وہ آپ کو بھروسہ کرنے لگے اور آپ کا کوئی گربڑا موٹف تو ہے نہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ان بچوں کے ساتھ مل کے دو تین کوئی انٹرنشپ دے دیں اور ان سے کہی میں نے ایک ٹریڈنگ پلیٹفارم بنانا ہے گرین کا اس کی ویب سائٹ ہوگی اس کی ایپ ہوگی جو بھی ٹریڈر ہے پاکستان میں جو بھی گرین اگاتا ہے مجھے اس کا ڈیٹا ہوا چاہیے جو بھی گرین خریدتا ہے مجھے اس کا ڈیٹا ہوا چاہیے مجھے ایک آپشن دینا ہے کہ جو گرین اگاتا ہے وہ بھی ایپ ڈاؤنڈوڈ کر کے اپنے آپ کو ریسٹر کر آجی جی آج میں آپ کو چھے مہینے کے بعد میں یہ والی مسور کی ڈال دے سکتا ہوں آپ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں مارکٹ پلیس بنا دیا آپ نے اب جو خریدار ہیں وہ دیکھے گا یہ سو لوگ جو ہیں ڈالیں بیچ رہے ہیں یہ ریٹ مانگ رہے ہیں جنوری میں یہ فسل آنے والی ہے فروری میں یہ فسل آنے والی ہے آمارس میں یہ فسل آنے والی ہے یہ ریٹ چل رہا ہے یہ ڈیمانڈ ہے آپ وہاں بک کر دیں بکیں کہ آپ اپنی فیض چارج کر لیں پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ ایک پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ جو آپ کو دل کریں ایپل سٹور فورٹی پرسنٹ چارج کرتا ہے کریم 30% چارج کرتا ہے فوڈ پانڈر 30% چارج کرتا ہے تو آپ بھی چارج کر سکتے ہیں فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں کونے کونے میں گرین کھوانے والے اور خریدنے والے بیٹھے ہوئے آپ دونوں کا رشتہ کر آ رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے صرف بیش اور آپ اپنی فیش لے رہوں گے آپ کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک آپ کو یہ بزنس آتا ہے آپ کو اس کے مسائل کا پتہ ہے آپ کو اس کے سلیوشن کا پتہ ہے آپ نے صرف اگر آج آپ سو کروڑ کا بزنس کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ملک میں دھائی سو ملین انسان ہیں ہر روز کھانا کھاتے ہیں تو سو کروڑ بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک میں کھانے کے محبت ہیں کیونکہ کھانا بہت اربوں روپے کا کھایا جاتا ہے تو آپ نے اگر اس اربوں روپے کا پرسنٹیج لے لیا تو آپ کا اربوں روپے خود ہی بن جائے گا اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں گرین سستہ ہو جائے گا اویلیبل ہو جائے گا فورکاست آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ اگرہ ہے یہ نہیں اگرہ ہے اس پورے پروسس میں پانچ سے سات سال لگیں گے یعنی درخت ہے نا یہ والا درخت جو ہے یہ سات سال میں فروڑ دیتا ہے یہ والا درخت جو ہے یہ پندرہ دن میں جھڑی بوٹی نکل آتی ہے اگر آپ نے صرف اور صرف دھنیا پودینا ہو گیا تو دو ہفتے میں آ جائے گا لیکن آپ نے اگر کوئی ایسا درخت لگایا ہے تو سات سال میں فروڑ دیتا ہے پہلے پانچ سال میں اکا دکا چھوٹا فروڑ آجائے گا ہو سکتا ہے تین سال میں بھی کبھی کبھی فروڑ دیتا ہے لیکن اصل جو آئے گا پانچ تین سے سات سال میں آجائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی جگہ آپ انٹر کر رہے ہیں جو کہ نہ موبائل لوگ چلاتے ہیں نہ ان کو یہ اس طرح کی کبھی کوئی چیز سنی ہے تو شروع کے دو تین سال آپ کو اگر آپ سو پچاس لوگوں کے ساتھ بھی کام کر لیں اپنی پروڈکٹ کو فائن ٹین کر لیں اور دنیا میں ڈھونڈیں کہ اور کون کر رہا ہے اس کی کاپی بنائیں خود انیوینٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے برکل ضرورت نہیں ہے گاڑی گھر بنانی ہے رکشہ بنانا ہے گاڑی مشکل ہے رکشہ بنانا ہے تو سب سے پہلے جو سامنے جو رکشہ ہے اس کو کاپی کرو جب کاپی ہو جائے اچھا ہی چلنے لگے اب اس میں امپروومنٹ کرو ہم کیا کرتے ہیں نہیں ہم نے اس سے اچھا بنا نہیں اچھا نہیں بناو آپ اس سے خراب بنا لو لیکن پہلے بنا لو بنایا ہے نہیں اچھے کرنے کی چکروں پڑ گئے تو مشکل ہے اوملیٹ بنانے سے پہلے انڈا توڑنا ہے انڈا تلنا ہے پھر اوملیٹ کی بارے ابھی تو انڈی کوئی نہیں توڑنا ہے پرابلم ہو رہا ہے تو میں بار بار یہی بات ہر جگہ مجھے بتانی پڑتی ہے کہ انڈا جو ہے نا اوملیٹ بنانے سے پہلے انڈا توڑنا سکھنا ہے ابھی آپ بالکل چھوٹے ہیں اگر آپ کی جو بھی آمدنی ہے اس کا پانچ پرسنٹ اس پہ لگانا شروع کر دو بٹکوائن خریدنے سے اچھا ہے اس پہ لگانا شروع کر دو سونا خریدنے سے اچھا ہے اس بزنس پہ لگانا شروع کر دو کیونکہ یہ بزنس ایسا ہے یہ بیچ کی طرح ہے جو گرو کر کے تناور درخت بن جائے گا اب آپ سوال کریں لہذا میں نے کہا کہ وہ نیچے آئے گا گرین کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گے وہ کیسے ہیں پرائیس ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے دیمانڈ ان سپلائیس اس وقت تو کسی کو پورے ملک میں نہیں پتا گرین کون ہوگا تھا جب آپ کا ایک ایپ ہوگا اور اس میں ہر آپ کو تو پتا ہوگا کہ ایک ہزار گرین ہوگانے والے ہیں ابھی آپ ایک ہزار گرین ہوگانے والے جانتے ہیں نہیں جانتے نا وہ جب سامنے آئیں گے تو بیچ کا آرتی غائب ہو جائے گا اب وہ گرین ہوگانے والے کو میں کراچی میں بیٹھ کے آرڈر کر سکتا ہوں کہ مجھے پانچ کلو دال جو ہے نا بخاری گرین سے چاہیے لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم کی طرح آرڈر کروں گا جیسے دراز ہے دراز کے اوپر بیچنا کتنا آسان ہے کہ آپ نے مال دالا اور دراز اپنی سروس چارج لیتا ہے آپ کی گھر میں پہنچا دیتا ہے اسی طرح سے لیکن میں آپ کو گیا رہا ہوں آپ ایک مارکٹ پلیس دراز کی طرح بنائیں صرف گرینز کی سپیشلائز دراز بنائیں دراز پہ جا کے میں دال خریج سکتا ہوں لیکن دراز پہ جا کے دال مل رہی ہوگی وہ ہوگی سو رو پہ گلو آپ کی مارکٹ پہ اپ میں ہوں گا تو ہوگی ستر رو پہ گلو کیونکہ میں ہولسل کا آپ تو ٹنوں میں کام کر رہے ہیں دراز تو ہر چیز بیچ رہا ہے تو آپ کے دکان پہ آپ ایک ہولسل بزار ہوتا ہے ایک ریٹیل بزار ہوتا ہے ہولسل مارکٹ میں جاتے ہیں تو ذرا چیز سستی مل جاتی ہے ریٹیل پہ جاتے تو مہنگی ہوتی ہے دراز ریٹیل ہوگا آپ ایک ہولسل گرین کی مارکٹ پہ آئیں اور یہ چیز ہر چیز پہ پلائے ہوتی ہے آپ ریڈیو سٹیشن کی مارکٹ بنا لیں ایک ایسی مارکٹ جہاں پہ ریڈیو لگانے والے اور ریڈیو چلانے والے اور ریڈیو پہ کام کرنے والے ایک ہی جگہ ہوں وہ مارکٹ بن گئی یونیورسٹی کیا ہے ایسی مارکٹ ہے جہاں پہ پروفیسر اور سٹوڈنٹ کٹھے ہوتے ہیں ایک خریدنے والا ہوتا ہے انڈوکیشن کو ایک بیشنے والا ہوتا ہے جو کہ وہ یونیورسٹی کہلاتی ہے ہر چیز کی مارکٹ ہوتی ہے ڈیجلی وہ مارکٹ ابھی ایویلیبل نہیں ہیں اور جیسے جیسے ایویلیبل ہوں کیونکہ ٹیچر کہیں ہیں سٹوڈنٹ کہیں ہیں انہوں نے کیا کیا کمپس بنایا سب کو اکھٹا جمع کیا پچاس بچے بٹھا دی سستی ہوگی اگر پہلے کیا ہوتا تھا ہر ایک بچہ چار چار بچے ایکی تیچر کے پر بٹھے ہوتے تھے ایکسپنسیف تھی ایجوکیشن یہ ماس ایجوکیشن سے ایجوکیشن سستی ہوگی اس لیے سستی ہوگی کیونکہ آپ بیچ سے آرتی کم کر دیں گے کم ہاتھ اس انوالو ہوں گے جتنے کم ہاتھ انوالو ہوں گے اتنا نفع ڈائریکٹ کنزیومر کو پاسن ہو جائے گا کیونکہ ابھی کل مجھے کسی نے بتایا پرسوں کے سٹراؤگری فیصلہ باد میں تھی ایک سو دس روپے کلو اور کراچی میں تھی ایک ہزار روپے کلو اچھا ٹھیک ہے اچھا 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 اس انہوں نے کام میرے پاس سکرین چھوٹ ہے میرے فوٹو کھیج کے کسی نے بجائے یہ پرائیس تھی ٹھیک ہے اب کسی بھی وجہ سے تھی نیکن تھی تو اب اگر ایسی سرویس اویلیبل ہوتی کہ میں فیصلہ باد کی سٹراؤگری کل کراچی منگا سکتا جو کہ آنے والی ہیں کوریٹ کمپنیز ہزاروں آئیں گی ابھی دیکھئے اگلے ایک دو سال میں ابھی سینکڑو آ چکی ہیں اور آنے والی ہیں کیونکہ یہ ایک ایولیوشن کا ٹائم ہے چینج ہو رہی ہے ای کامرس پر سب دنیا جا رہی ہے تو نئی جو کمپنیز آ رہی ہیں ان کمپنیز میں ایک کمپنی کوریئر کمپنی ہے وہ کوریئر کمپنی کیونکہ بہت ہوں گی تو وہ اپنی آپ کو ری انجینئر کریں گے اور سستی ہو جائیں گے کمپٹیشن جو ہے نا انویشن کو کرتا ہے کمپٹیشن ہی نہیں اگر میری چار دکانے لائن سے بریانی بیچ رہے ہیں ایک ہی جیسی بریانی ہے تو میں کس بریانی دکان پو جاؤں گا جو انویشن کرے گا اگر ادھر آجو میں نلی کی بریانی بیچتا ہوں اگر ادھر آجو دوسرا کہے گا یار میں پرون کی بریانی بیچوں گا آپ ادھر تلے جائیں گے تیسرا کہے گا جی میں تو چھوٹے کی بریانی بیچتا ہوں تو ادھر آجائے گا یہ انویشن نہیں ہے تو کیا ہے آپ تھوڑی سی چینجز لاتے ہیں جب کمپیٹیشن ہوتا ہے تب آدمی محنت کرے لیکن ابھی آپ کے پاس اگر بریانی کی دکان ہی کوئی نہیں ہے تو جیسے بھی بریانی ہوگی یار یہی ہے یا فیرسلا آدمی تو یہی ملتی ہے بھائی آپ یہ بولیں لیکن جب سو دکانے آجائیں گے تو آٹوماتیکلی قولیٹی برو ہو جائے کوئی سوال جو بھی صاحب ان کے ساتھ مل کر اگر آپ کوئی بھی آدمی ہے اور گرین کے بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں یا کرتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ اگر شاگردی میں آتے ہیں انٹرنشپ کرتے ہیں ان کو اپنا منٹر بناتے ہیں تو جو کچھ ان کو آتا ہے یہ ایٹی پرسنٹ تو سکھائی دیں گے کیونکہ نورملی جو ڈرپوک بزنسمن ہوتا ہے وہ بھی ایٹی پرسنٹ سکھائی دیتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں بزنس سیکرٹ یا ٹائن پرسنٹ ہوتے ہیں بزنس سیکرٹ وہ بھی بہت میرے جیسا تو وہ بھی بتا دیتا ہے یار یہ ایسے کر لو یہ بھی بتا دیں یہ بھی بتا دیں یہ بھی بتا دیں مجھے کوئی ایسی شرم یہ بھی ایک طرح یہ بھی ایک زکاة ہے اگر ایسی ہے صدقہ ہے زکاة ہے علم کا اگر نگے تو آپ کا نفع بڑھ جاتا ہے لوگ درتے ہیں ڈرنا نہیں چاہیے لیکن ڈرتے ہیں کیا کریں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ جی کوئی سیکرٹ ساؤس ہوتا ہے سیکرٹ ساؤس صرف ایک ہے محنت کوشش لگن انویشن یہ سیکرٹ ساؤس ہے اور کوئی سیکرٹ نہیں ہوتی بہرحال آپ کو بہت شکریہ کہ آپ آئے اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ملک میں آپ جیسے کی وجہ سے آپ کی وجہ سے جو گرین ہے وہ اگلے پانچ سال میں بستہ ہونے والا ہے اور سستے سے زیادہ مجھے انٹرسٹ ہی ہے کہ جو میرا عام کسان ہے جو پسر ہے خامخائی کا اس کی جگہ آپ اس کو مارکٹ پلیس دے دیں گے جس کی وجہ سے وہ اپ کے ثرو اپنا گرین ڈائریکٹ ٹو کنزیومر پہنچائے گا منڈی پیچ سے غائے ہو جائے گی ہم بک کر رہے ہوں گے وہاں سے آپ کا کوریئر مال اٹھائے گا یہ چینہ میں ہو چکا ہے چینہ میں ہو چکا ہے اور بہت سارے ممالک میں نہیں ہوا ہے ہوگا آپ آرام سے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں سات سال کا بودہ ہے بس یہ ذہن میں رکھیں گیو اپ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پودا دیر سے فروت دے ہیں ٹیک ہے؟ آپ کا موبائل نمبر 0304 ڈبل سیمیر ڈبل سیمیر ڈبل سیمیر ڈبل سیمیر ڈبل سیمیر ڈبل سیمیر س restrictions ڈبل س peoples ڈبل سنیر ڈبل سا کے والد ڈبل سر